ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کافی سپیشل ہے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ کیسا کوئن جو کہانے والے دنوں میں بائیناس کے اوپر لسٹ ہوگا اور اب اس پرائز کی ویلیو کافی کم ہے جیسے کہ ہمارے سامنے یہ ایکٹور پینٹ کوئن ہے یہ جو ایکٹور پینٹ کوئن ہے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ایکسچینجز کے اوپر لسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بائیناس کے اوپر آتے ہیں ناظرین ایک ایکسچینج موجود ہے جس کا نام ہے ایمی ایکسی وہاں پہ تمام چھوٹے کوئن سب سے پہلے لسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے سامنے ایمی ایکسی ایکسچینج ہے اس کے اوپر آپ ساپنے ایکٹور بنا لینا ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے اس کا ایکٹور بنا سکتے ہیں کسی گلد ایکسچینج کو اوپر ایکٹور نہ بنا لینا کیونکہ اس کے بارے میں کافی فیک ایک اکونٹ بھی بن جاتے ہیں اچھا جو پہ چھوٹے موٹے کوئن آتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمی ایکسی کے اوپر لسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے کوئن اوپن ہے پینٹ یہ سب سے پہلے ایمی ایکسی پر لسٹ ہوا تھا اور یہ کوئنیں جیسے ہی بائیناس کے اوپر لسٹ ہوتا تھا اب اس کی ویلیو تقریباً ٹو ڈالر سے ٹچ ہو کے نیچے آتی ہے تقریباً جو اس کی ویلیو تھی وہ تقریباً ٹو ڈالر سے ٹچ ہو کے نیچے آتی ہے مگر ناظرین جب یہ کوئن ایمی ایکسی کے اوپر لسٹ تھا تو اس کی ویلیو تقریباً کتنی تھی اس کی ویلیو تقریباً یہاں پہ زیرو پوئنٹ زیرو سیون تھی اور یہ زیرو پوئنٹ زیرو سیون سے یہ کہاں تک جاتا ہے تقریباً کہہ لیں کہ اب ڈالر تک یہ جاتا ہے ٹو پوئنٹ فور ٹو ڈالر تک یہ جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم نے یہاں پہ سوڈ ڈالر کا بھی بائی کیا ہوتا تو ہمارا وہ کہہ لیں کہ ہزار ڈالر سے اوپر بنا ہوتا ہمیں اتنا بڑا پروفٹ دے کے جاتا ہے مگر ہم یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کوئن بائناس کے اوپر لسٹ ہونے والا ہے آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین جیسے ہم لوگ یہاں پہ امی اکسی کا جو مین پیلج اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آئے روز کئی نہ کئی نئے کوئن لسٹ ہوتا رہتے ہیں یہاں پہ ایک دن میں کافی زیادہ کوئن لسٹ ہوتے ہیں اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ ایک دن میں تقریباً پانس سے چھے کوئن لسٹ ہو جاتے ہیں اور ہفتے کے اندر یہاں پہ تقریباً بیس سے تیس کوئن لسٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ان میں سے کون سے ایک ایسا کوئن جو کہ بیناس کے اوپن لسٹ ہونے والا ہے یہ انفرمیشن سوف حصت آپ کی کنفرم ہونے والی ہے اور ناظرین سب سے پہلے کہ آپ نے ہمارا ٹیلی کرام چینل جوائن نہیں کیا تو اس کو جوائن کر لیں وہاں پر میں آپ کو ایسی ایسی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں جس سے آپ بیٹھے بیٹھے اتنی زیادہ ارنی کر سکتے ہیں اور پروپر طور پر وہاں پر سکنل آپ کو آپروائیڈ کیا جاتے ہیں اچھے تو ناظرین جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر ہوں پیج کو اپر آتے ہیں تو یہاں پر ہنوہ میں آتے ہیں جیسے ہم لوگیم ایسی کو آپر نوہ میں آتے ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ کوئن تک ہوں ہے جہاں پر میشٹ کوائن ہیں وکو اے ای آئی فان ہیں یعن thermal fooled سورٹ ہوں ہون گے سے کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا کوئن بین آس کو پلسٹ ہونے والا ہے سب سے پہلے ناظرین میں نے یہاں پہ کوئن فائنڈ کی ہے جس کا نام ہے نواز این اے ڈبلیو ایس ہم لوگ یہاں پہ اس کو اوپن لیتے ہیں کر آخر ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کوئن میں اثر کیا خاص ہے کہ جو یہ کوئن اوپر ہی جاتا جا رہا ہے ناظرین یہ کوئن تقریبا آج یہاں پہ لسٹ ہوا ہے اور جس کی ویلیو وہ تقریبا سیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون سکس ہے ابھی اب اس کی ویلیو کافی کم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی دنوں میں یہ بین آس کو اوپل سٹو اور مجھے سو فیصد نے شکین ہے کہ یہ کوئن آنے والی دنوں میں بین آس کی اوپل سٹو ہوگا آخر میں آپ کو یہ کیسے بتا رہا ہوں ناظرین سب سے پہلے جوئے کوئن اس کو ہم کوئن مارکٹ کیپ کے اوپر اوپن یا کوئن گیگو کے اوپر اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں جہاں ہم لوگ اس کی اوپلہ کرتے ہیں اور جیسے ہم لوگ اس کا چارٹ اوبرا کے ریتے ہیں تو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ویلیو، شروع میں 0.04 تھی اور ہی 0.04 سے تقریباً 0.0018 پہ آگئے ہے اور یہ اس کا مارکٹ کیپ ہے وہ کافی کم ہے تقریباً 3.6 ملین اس کا مارکٹ کیپ ہے جو کہ آپ کہلیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر یہ مارکٹ کیپ 1 ملین میں چلا جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اور یہ ون بلین تک جا سکتا ہے اگر اس کی جو اگر یہ بین آس کے اوپر لسٹ ہو جائے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئن ہے یہ بی این پی جو ہے وہ بین آس کا اپنا کوئن ہے وہ ناظرین جو بھی کوئن بین پی کے اوپر بنتا ہے اس کا ففٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ می بھی وہ بین آس کے اوپر لسٹ ہو جائے مگر یہ ففٹی پرسنٹ ہے ہم نے صرف اسی کوئن کو اوپن انویسٹ کرنا ہے جس کا ہمیں ہینٹر پرسنٹ چانس ہو یہ بیناس کے اوپن لسٹ ہوگا یہ بھی چیز یہاں پہ اوکے ہو جاتی ہے اچھا جیسے ہم لوگ یہاں پہ اس کا جو ٹویٹر اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ اس کا جو والٹ اس کو ہم ٹریک کریں گے اور ٹریک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون سی چیز جیسے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیناس کے اوپن لسٹ ہونے والا ہے اچھا جیسے ہم لوگ اس کی جو فالوین کے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے فالو کیا ہوئے ایم ای اکسی یہاں پہ اس نے بائی ناس کو بھی لازمی کیا ہوئے کہی نہ کہی ہاں جی یہ دیکھیں بی این پی چین ڈویل پر اس کو اس نے فالو کیا ہوئے اس کے بعد اوکچیکس والٹ کو اس نے فالو کیا ہوئے اس کے بعد اس نے بائی ناس افریقہ کو اس نے فالو کیا ہوئے بی این پی چینج کو اس نے فولو کیا ہوئے اور بائی ناس دنیا کی سب سے بڑی چوک چینج اس کو اس نے فولو کیا ہوئے اور جس کے فالور ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں فالور اس کے یہ کم فالور نہیں ہے ایٹی ایٹ کے یہ ساری چیزوں تو ہوگی ہیں اوکے اب میں آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نہیں بائی ناس کیا پلسٹ ہوگا آخر میرے پاس ایسی کونسی انفرمیشن ہے اور کوئی بھی ویڈیو مس مت کرنا کیونکہ یہ ساری پیڈ ویڈیوز ہیں جو کہ بڑے بڑے یوٹیوبر یا بڑے بڑے جو کرپٹو کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ پانچ پانچ ہزار ڈالر لے کے آپ کو یہ ایک چیز بتاتے ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو فری میں بتا رہا ہوں اور ٹیلیگرام چینل جو ہمارا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیگرام چینل بننے والا ہے شہاں پہ آپ کو ہر چیز فری میں پروائیٹ کی جائے گی اور سارا کچھ فری میں ابھی تک پروائیٹ کیا جائے گا جو اس کو ابھی جوئن کر لے گا بعد میں یہ ٹیلیگرام چینل پیڈ ہو جائے گا جو ابھی اس میں فری میں آ گیا وہ ہمیشہ اس میں فری میں رہے گا اور جو ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اچھا میں کہہ رہا ہوں یہ کوئن بناس کے اوپلسٹ ہوگا جب سب سے پہلے ہم لوگ جو اس کا والیٹ اس کو ہم ٹریک کرتے ہیں میں یہاں پہ کوئن مارکت کیاب کو آپن کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ کوئن مارکت کیاب کو آپن کر لیا جو کوئن کا نام ہے وہ این و ایس این ای ڈی و ایس یہی ہے ناظرین کوئن یہ والا کوئن اس کو ہم لوگ یہاں پہ آپن لیتے ہیں ناظرین ہمیں سب سے زیادہ پروفٹ تپ ہوتے جب ہم کوئن ہوتے اس کو ہم شروع میں بائے کر لیتے ہیں اب یہی کوئن آگر جا کے ہمیں ون ہنڈرڈ ایکس کا بھی پروفٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ناظرین ہم نے اس کوئن کو شروع میں دیکھ لیے اور ہم لوگ شروع سے اس کوئن کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہمیں پتہ لگیا کہ یہ کوئن پیناس کو پلسٹ ہونے والا ہے اور جو کوئن شروع سے پکڑ لیا جاتا ہے وہ ہمیں بہت پروفٹ دے گی جاتا ہے اچھا یہاں پہ اس کا جو یہ والٹ ریسز کو ہم لوگ لیتے ہیں کوپی کر اب ہم یہاں پہ کھولتے ہیں سکینر چیز تو یہاں پہ ہماری ایک چیز مس ہوگی تھی یہاں پہ جیسے ہم لوگ مارکٹ پہ کرتے ہیں کھلک ابھی یہ کوئن صرف دو یا تین ایک چینجز کو پلسٹ ہے یہاں پہ ایک گیٹو ٹائیو ہے اور ایک ایم ای اکسی ایم ای اکسی کا بھی یہاں پہ شو نہیں ہو رہا وہ بھی ہن قریب یہاں پہ شونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ کوئن میں آپ کو اتنا ارلی میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کرپٹو کا بڑے سے بڑا ایک سپرٹ آپ کو اتنی ارلی میں نہیں بتایا گا کہ یہ کوئن کہاں تک جائے گا یعنی کہ ابھی اس نے کوئن کوئن کو اوپر بیٹ گٹ کے اوپر بائیو بیٹ کے اوپر ابھی اس نے سب کے اوپر ابھی اس نے لسٹ ہونا ہے یعنی کہ میں آپ کو ارلی میں یہ دے رہا ہوں یہاں پہ ہمارے سامنے اوپنا سکینر جی تو ناظرین جیسے ہم لوگ اس کو کوئن مارکٹ کیاپ کے اوپر ہم اس کو اوپن کرتے تو ہم لوگ یہاں پہ اس کا یہ ہمارے سامنے کونٹریکٹ ہیا ترہ سار اسے کون کون سی ہے اور جیسے ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بائیو بیٹ نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور جو بائیناس کا ہوت والیت ہے اس کے اندر یہ مجود ہے یہ دیکھیں بائیناس کا ہوت والیت یہ دیکھیں بین آس کا ہوت والٹ یہ بین آس کا ہوت والٹ یعنی یہ والا جو کوئن ہے یہ بین آس کے ہوت والٹ میں کچھ نہ کچھ مجود ہے 1%, 1%, 2% یعنی کہ تھوڑا بہت یہ کوئن بین آس کے ہوت والٹ میں مجود ہے یعنی کہ بین آس کس کے اوپر نظر ہے اور جو سب سے سپیشل جو اس میں بات ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کوئن ہے یہ بین پی جئن کے اوپر بنا ہوا ہے کیونکہ اب یہ تقریباً 600% پام پوچھ چکا ہے یعنی کہ ابھی اس نے یہاں سے سکس ایکس کا پروفٹ دے دیا ہے اور اسی وجہ سے ابھی ہم نے اس کے نیچے آنے کا ویٹ کرنا ہے جیدو ناظرین ابھی جو یہ کوئن ہے یہ تقریباً کافی پمپ ہو چکا ہے یہاں پہ جیسے ہم لوگ اس کا سیون ڈیگر چاٹو پنے کرتے ہیں تو یہ تقریباً 0.0005 سے یہ کہلے کہ اب 0.0017 تک یہ چلا گیا ہے اس لئے ابھی اس کو بائے کرنا سب سے بڑی بیوکوفی ہوگی اس لئے آپ نے اس کو ابھی فوراں بائے نہیں کرنا یہاں تک آتا ہے یہ 0.007 تو پھر آپ نے اس کو بائے کرنا ہے تب آپ کو اس میں اچھا خاصا پروفٹ ہوگا کیونکہ ابھی اس کوئنے ڈمپ کرنا ہے اب یہ یہاں پہ کافی زیادہ پمپ کر چکا ہے جب بھی کوئنی ترہا زیادہ پمپ کر جائے تو اس میں کبھی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی اس کے آپ نے نیچے آنے کا ویٹ کرنا ہے اور سبر سے اس کے اندر آپ نے بائنگ کرنی ہے اور صرف معمولی سے پیسم کے آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے میدھے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی شکریہ